کب تم صحیح ہو گئے کہ میں آؤں فضائل تم جتنے بھی بیان کرے معصومین کے وہ کم ہے اور فیسے بھی ہم کلمت اللہ کے فضائل بیان کیسے کرے قرآن خود کہتا ہے کہ کلمت اللہ کے فضائل تم بیان اگر سارے دنیا کے طرف کلم بن جائیں اور سمندر سے ہی بن جائے کلمت اللہ کے فضائل تم بیان نہیں کر سکتے اور ہم زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں کلمت اللہ مولا متقیان کی ذات ہے ہم جتنے بیان کریں بیان کرنے چاہیے میں نے پہلے کیا خیبر بیان کریں خندق بیان کریں یہ سب بیان کریں کیونکہ بہران ان بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ دور ہو جائیں گے پھر جب آپ بولیں گے کہ مولا نے خیبر کو یوں اکھاڑا تھا تو یہ بچے بولیں گے یہ کونسی آپ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ان کے سہی طرح بتائیں گے نہیں کہ امام میں طاقت کتنی تھی اور امام میں طاقت الہی طاقت تھی یعنی سب کچھ خدا کے لیے تھا وہی علی جو دو اگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے وہی علی اسلام کی خاطر پچیس سال خاموش ہی رہ سکتا ہے یہ ہے نہیں یہ فضیلت مولا متقیان وہی علی رات کی تاریخی میں خدا کی باہرگاہ میں سجدے میں تانتا ہے یہ ہے وہی دعاوں کے اندر جو ہے وہ گریہ اور بغا کرتا ہے یہ ہے نہیں وہ علی گھر میں سیدہ کے ساتھ گھر کے کاموں کو عبادت سمجھتا ہے یہ ہے نہیں اسزاد موت وہ ولایت آسان نہیں ہے جو پیکٹ نفس کو اچھا لگتا ہے وہ بہت آسان ہے کہ ذمہ داری کوئی نہ ہو بس ٹھیک ہے بات ہو ہم گھر چلے جائیں آپ اپنے گھر چلے جائیں آسان ہے جو لیکن جہاں ذمہ داری آ رہی ہو کندوق پر وہاں مشکل ہے امام کو ذمہ دار شخص جائے